نمائیہ اور بہت طاقتور یا ٹریڈیشنل جس میں انسان ایک مقصود نساب پڑتا ہے فالٹ اس جگہ ہوتی ہے کہ وہ اس فیض کو سمجھتا ہے کہ یہی سفیشنٹ تھا اور میری تکمیل کے لیے جو میں نے کر لیا تو وہ انسان نے وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ کسی حد تک وہ بھی کسی حد تک پوری کی اور اس میں جو کچھ پڑھا جو کچھ سیکھا جو کچھ سمجھا وہ لے کے فیلڈ میں آ گیا وہ سمجھتا ہے کہ اب میری فردر مجھے لرننگ کی پڑھنے کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہی یہ خیال آتا ہے میٹھے وہ ریالائز کرے یا نہ کرے اگر یہ اس کی زندگی کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اس کی اس مسٹیک کو ایک اور چیز سپورٹ کرتی ہے جس سے یہ غلطی اور پختہ ہو جاتی یعنی غلط فہمی اس کی پختہ ہو جاتی وہ یہ کہ جن لوگوں کو ٹیچنگ جوب مل جاتا ہے لیڈنگ جوب مل جاتا ہے خاص طور پر ریلیجیسلی لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں پہلے محول تھا کہ وہ کسی سے لرن کرتا تھا اب نیا جس محول میں پھس گیا وہ لوگ اس سے لرن کرتے ہیں جب اس سے لرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے کہ وہ خود لرنر نہیں رہتا خود لرنر یعنی وہ متعلم نہیں رہتا وہ سمجھتا میں معلم آہستہ آہستہ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں میں رہنمائی دینے کے منصب پر فائز ہوں جن لوگوں کے پاس بیٹے دینی مذہبی اور روحانی اور دینی تعلیمی اس طرح کی ذمہ داریاں ملتی ہیں ان کے ساتھ یہ فتنہ بہت شدت کے ساتھ ان پر وارد ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے تو نہیں کہ باقی لوگ جو جوب کرتے ہیں ان کے جوب کا تعلق ان کے نفس کے بگاڑنے اور سمارنے سے ہوتا ہی نہیں ہے اب آپ فرق سمجھیں آپ کی طرح میڈیکل پروفیشن سے پڑھ کے ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا نظام اس طرح کا ہے کہ چونکہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی فرم کے جوب پر ہے گورنمنٹ کے جوب پر ہے وہ گورنمنٹ وہ جرم وہ ہسپیٹل وہ فرم اس کو کبھی اس زعم میں مبتلا نہیں ہونے دیتی وہ ہر سال ہر دوسرے سال اس کو فردر سرڈیفیکیشن کرنی بڑھتی پوری دنیا میں کوئی پرمنٹ جوب نہیں دیتا سوائے دین کے فیلڈ کے اللہ کا دین اتنا سخی ہے اس میں کوئی بندہ اپنے پاؤں پہ خود کلھاری نہ مارے تو اللہ کا دین اسے اپنے جوب سے فارغ نہیں کر چونکہ سیچورٹی ہے انلیس کے کوئی بندہ ریارائز کرے یا نہ کرے خود زیادتی اپنے کے ساتھ کر بیٹھے اب تحریکہ منحجر القرآن کی تحریک میں دو تین مواقع آئے جو لوگ نکلے کل تین مواقع آئے اور ایک دو ایک دو بندے نکلے ہوں اور اس کا اسطوری تحریک کی صحت پہ کبھی بھی اثر نہ پڑھاؤ اتنی سیف اور سیکیور لائف کسی تحریک کی میرے مطالعہ میں نہیں گزری یہ اللہ کی افادت ہے صبر شکر قناعت اور استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ کا دین کسی کو نہیں نکالتا دنیا کا کوئی لے لیں ہر چیز میں وقفے وقفے سے ان کو لرننگ کرنی پڑتی ہے جب دور بدلتا ہے تو جو کمیونکیشن سکلز ہیں ان کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے تحمل سے بات کریں جتنا تحمل سے بات کریں گے آج جس سنچری میں آپ جا رہے ہیں اتنی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا سمجھا جائے گا اور آپ کا بینفیٹ یہ ہے کہ اتنا آپ کنٹرول نوز نہیں کریں گے آقا علیہ السلام دعا کر رب زدنی علم تو آقا علیہ السلام نے اگر اکتفاہ نہیں فرمایا اس علم پر جو اللہ پاک نے آپ کو کل کون و مقام کا عطا کر دیا اس علم پر اکتفاہ کرنا اللہ نے نہیں سکھایا کہ اس پر اکتفاہ نہ کرو مجھ سے علم کے اضافے کی درخواست کرتے رہو تاکہ اور علم بیجو اور علم بیجو تو بیٹے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے ہر روز سٹڈی کریں اس سے آپ کی اپنی قیادت بنے گی